بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی جے سپیکس کی معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم ایک ماہ کے لیے سب سے مشکل ترین فیصلہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو لوارس چھوڑنا مگر کئی بار ایسی مجبوریاں بنتی ہیں جب انسان دل پر پتھر رکھ کر یہ کام کرتا ہے بعض اوقات کچھ ماہیں اپنے آلات ناساز ہونے کی وجہ سے بچوں کو یتیم گھونے چھوڑ دیتی ہیں یا پھر کسی رشتدار کو گود دیتے ہیں مگر کچھ بھی ہو ایک بچے کو لوارس چھوڑنا اس کی زندگی خراب کرنے کے مترادف ہے اور کئی بار بنین و انسان نے اپنی ناجائز حرکات کی وجہ سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسپتال میں ہی چھوڑ دیا تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو ایسے ہی بچے کے بارے میں ہے جس کو ماں نے جنم دیا تو اس کے آتھر پاؤں ہی نہیں تھے ایسی معذوری کو دیکھ کر ماں اس کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر چلی گئی مگر پھر کئی سال بعد اس بچے نے کیسا کارنامہ سار انجام دیا کہ ساری دنیا نے اس کو سلام پیش کیا اس واقعہ کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پر واحد ویڈیو کا آگے بننے سے پہلے نئے نوالے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ادنی یعنی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تو سلسل اتواتر کے ساتھ اب تک پہنٹا رہے دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کافشوں کا سیلا میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین نے مدرم برازیل کے شہر ساؤپولو کے ایک اسپتال میں ماں نے ایک بچے کو جنم دیا مگر پیدائش کے چند گنٹوباز جب اس نے بچے کو دیکھا تو فوراں چھپکے سے باگ گئی پیچھے اس کا بچہ اکیلا بستر پر پڑا ہوا تھا یہ بچہ عام بچوں سے بہت مختلف تھا جس کی وجہ سے ماں نے شرم محسوس کیا اور اس کو لاوارس چھوڑ کر چلی گئی ایک نارس نے اس بچے کو پورے اسپتال میں اکیلا دیکھا تو اٹھانے کا فیصلہ کیا مگر جو ہی اس نے کمبل اٹھایا تو وہ چلانے لگی کیونکہ اس کے سامنے چند گنٹو کا بچہ تھا جو کہ بغیر آتھ اور پاؤں کے پیدا ہوا تھا اس نومولود بچے کو اسپتال انتظامیہ کی طرف سے گیب کا نام دیا گیا جو کہ ایک نایاب بیماری کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور اس بیماری کا نام ہانٹ سینڈرومز ہے یہ بیماری انسانی جسم کو کئی طرح سے متاثر کرتی ہے جس میں کچھ لوگوں کے آتھ پیر ہی نہیں ہوتے بدقسمتی سے گیب کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس کے آتھ ہر پاؤں نہیں تھے اور آر بیس ہزار بچوں میں سے ایک میں یہ بیماری دیکھی جاتی ہے اس بیماری کے ساتھ گیب کا مستقبل بیانک دکھائی دے رہا تھا اس کو جتیم خانے بیج دیا گیا وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ یہ بچہ ہمیشہ کے لیے بستر پری رہے گا اس سے کوئی گود نہیں لے گا اب اس جتیم خانے میں یہ بچہ دوسرے بچوں سے نہ صرف الگ تھا بلکہ اس کو خاص قسم کی حفاظت کی ضرورت بھی تھی اس کو کوئی دلدار انسانی گود لے سکتا تھا دوستو خوش قسمتی سے ساو پولو سے سنکڑوں میل دور امریکی ریاست یوٹا کی ایک سوپر مارکیٹ میں پڑی ہوئی میکزین میں ایک عورت نے اس بچے کے بارے میں پڑا تو وہ ایران رہ گئی اور فوراں ملنے کا پروگرام بنایا دراصل وہ گیب کو گود لینا چاہتی تھی تاکہ اس کو ایک اچھا گھر مل سکے یہ اس عورت کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا اس کا نام ایڈم ہے اور اس کے پہلے یہ تیرہ بچے تھے جو کہ اب بڑے ہو چکے تھے اور گھر سے باہر رہتے تھے اٹھاون سال کی عمر میں یہ جوڑا پھر سے ایک نوملود بچے کو گود لے رہا تھا جو کہ نہ صرف نوملود تھا بلکہ جسمانی طور پر بھی معذور تھا جس کا خاص خیال رکھنا آسان کام نہ تھا آخر کار ایڈم اور اس کے خانون نے بچے کو لانے کی تیاریاں شروع کر دیں انہوں نے یتیم خانے سے بات کی اور گیب کی کاغذی کاروائی پوری کرنے کے بعد برازیل سے امریکہ لے آئے انہوں نے اس کو حقیقی اولاد کی طرح پیار دینا شروع کیا دوستو یہاں سے کچھ کرشمات ہونا شروع ہو گئے پہلے پورے سال میں گیب کو چلنا سکھایا گیا اور ایران کن طور پر گیب جلدی چلنا سیکھ بھی گیا اس کو سکول میں بھی داخل کروایا گیا لیکن وہاں اس کی جسمانی کمزوری دے کر بچے خوب تنگ کرتے آٹھ کی کلاس میں سب بچے پینٹنگ کرتے سوائے گیب کے مگر اس نے سب کچھ برداشت کیا اور آر نہیں مانی وہ سب کچھ کرنے لگا جو ایک عام انسان کرتا ہے وہ اتنا قابل ہو چکا تھا کہ پانی کی گرائیوں کو چھونے لگا جی یہاں یہ لڑکا پانی میں تیر سکتا تھا خود کپڑے بھی پینٹ سکتا تھا وہ چل پھر بھی سکتا تھا لیکن ابھی بھی اس کا اصلی انر کوئی بھی پہچان نہیں پایا تھا دوستو جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو اس نے خود کو ڈانس کرنا سکھایا تب اس نے سکول کی ڈانس ٹیم میں جانے کا فیصلہ کیا بغیر آتھو اور پاؤں کے گیب کمال کا بریک ڈانسر بن گیا اس کی فائنل پرفارمنس پر پورے سکول نے کھڑے ہو کر سرہا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد گیب کو شورت ملنے لگی لوگ اس کو جاننے لگے اس نے ڈانس کے مقابلوں میں عصہ لینا شروع کر دیا اس طرح دوزر سترہ میں امریکہ میں منقید ہونے والے ایک ڈانس مقابلے میں گیب نے دوسرا نمبر اصل کیا دوستو آج اس کی عمر انیس سال ہے اور سب سے بڑی بات یہ لڑکا ڈانسر کے ساتھ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہے یہ پوری دنیا گمتا ہے اور لوگوں کو زندگی ازارنے کا صحیح طریقہ سکاتا ہے اس لڑکے کا ایک شو بھی ہے جس کا نام لیمٹ لیس ہے جس میں وہ عام انسانوں کو خوش رہنے کا طریقہ سکاتا ہے دوستو یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسی خوبی رکھی ہوئی ہے جو دوسرے کسی میں نہیں ہوتی اگر وہ پہچان لے تو کبھی بھی خود کو کسی سے کم تر نہیں سمجھے گا بیشک گیب نے وہ خوبی تلاش کیا اور اپنی دنیا بنا لی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر واحد نئے نئے والے ناظرین سے اگزارش آیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے یا نئے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل اتواتر کے ساتھ آپ تک پہنٹا رہے